اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فائنلی میں اوپر آیا ہوں ابھی جو سب سے پہلے دیکھیں کہ ملکہ میڈم کے کتنے بچے نکلے ہیں اوی ہوی 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 یہ تو ادھر آئی پڑی ہے اٹھ کے ماشاءاللہ دوستو بچے بچے الحمدللہ دوستو آپ کو بتا دوں کہ ملکہ کے 14 آٹو 14 چکس نکل گئے ہیں اور سارے کے سارے بچے ہیچ ہو گئے ہیں لازٹ ٹائم کل کے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا میں نے کہ صرف دو ملکہ کے اپنے پرسنل انڈے رہتے تھے جو اس کے اپنے تھے تو وہ والے بچے بھی ہیچ ہو گئے تھے کل رات کو اب ہم نے جو ہے نا ان کو جلدی سے یہاں سے پکڑنا ہے اور ان کو فیڈ وغیرہ ڈالنی ہے کیونکہ کیونکہ کچھ بچے جو ہے نا وہ کل مورننگ میں ایک کل سب سے پہلے کی ویڈیو کے اندر آپ کو مورننگ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ دو بچے نکلے تھے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہویا کہ وہ آج صبح کے اب نو بج رہے ہیں تو پھر چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں کچھ بچوں کو نکلے ہوئے تو اسی لئے اب میں نے میٹھا پانی نہیں بنایا میں نے کہا میٹھے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے میٹھا پانی اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ پیٹ کے اندر سے زردی وردی اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ مطلب صاف ہو جائیں اور بچہ جو ہے نا وہ ہیلڈی ہو جائے اب چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اکثر چوزوں پر میری نظر پڑھ رہی ہے کل رات کو بھی چوزیں جو ہے نا وہ بٹھیں وغیرہ کر رہے تھے تو ان کے پیٹ بچوں پر چڑھی جا رہی ہے اوپر پتہ نہیں کوئی کیڑے شیڑے لگے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں کیا چیز ہے جن کو یہ کھانا چاہ رہی ہے کھلا رہی ہے بچوں کو تو خیر دوستو اب ان کو نہ یہاں سے ہم لوگوں نے کرنا ہے شیفٹ دوسرے اس کے اندر اور ان کو مطلب باجرہ وغیرہ ڈالیں جو بھی ان کو ڈالنا وہ ان کا کام کریں تو سب سے پہلے جو ہے نا اچھا وہ جو چوزیں میں نے سیل آؤٹ کیے تھے تین چوزیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اب وہ دے دوں گا تو ان کو دینے کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے تاکہ یہاں سے بچوں کو نکالا جائے اور ماسٹر کیج کے اندر شیفٹ کیا جائے کیونکہ باہر اب ہوتی ہے ٹھنڈ صحیح قسم کی تو یہاں سے بچوں کو ہم نے نکالنا ہے آج جو بھئی شلو ساری مریعیں باہر آگئے وہ پیجن شجن بھی باہر آگئے ہم جو یہ دیکھنا اندر محول پور سکون ہے ہمارا جو جگو ہے نا جگو بیٹھتا ہے اس کے اوپر رات کو جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس نے بٹھیں کیونیا تو کیا کیا جائے سب سے پہلے نا یہاں سے اس چیز کو ہٹایا جائے ادھر اس کا کوئی ساعدہ نہیں shika اور اس کو کیا جائے ادھر ایسے ٹھیک ہو گیا اس کو ادھر کیا جائے صحیح ہے دوستو اس کو ادھر یہاں پہ کیا جائے اور اب اس کے اندر نا تھوڑے سے پر وغیرہ ہیں وہ میں دیکھتا ہوں ساف کر لینے نکال لیں گے تو اب جو چوزیں ہیں نا اس کو ان کے اندر شفٹ کیا جائے وید مدر اور یہ سارے میں ادھر ان کے جگہ بناتا ہوں کیونکہ باہر دوستو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے باہر یہ لوگ ٹھیک نہیں رہیں گے یہ دیکھیں یہ میڈم صاحبہ اوپر پہنچ گئی ہیں ہماری رنکل دوستو اتنی تیزی سے اپنے پر گرا رہی ہے یہ بھی اس کے پلے بھی بلکل پروں سے کھالی ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں اب پھر لٹک رہا ہے اسی وجہ سے اب یہ دوبارہ انڈے نیری اور مونٹی کا بھی دیکھیں مونٹی کا سر دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو سارے گرین پر اوپر سے جھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بھی بڑی تیزی سے یہ بھی کریز کر رہے ہیں ان کی بھی کریز ہوتی ہے خیر یہ روٹی نینچے رکھیں اور یہ دیکھیں یہ پیجن آگئے ہیں چلو بھئی کھاؤ چلیں دوستو اب ان کو یہاں سے نکالیں اور شفٹ کریں باہر وہ دیکھیں سارے بچوں کو لے کے دوبارہ اپنے ادھر بیٹھ گئی ہے ماشاءاللہ اسی طریقے سے بچوں کو جیٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے کچھ حرصہ چلو بھئی چلو بھئی ہوئی 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 تیری کیڑے پڑے پڑے کیڑے پیدا ہوئی پڑے یہ تو ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے اچھا میں اس کے اندر سے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ ملکہ کے اپنے بچے کون سے ہیں اور دوسرے جو دیسی انڈیس کے نیچے رکھے تھے وہ والے بچے کون سے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ دیکھیں چودہ کے چودہ بچے ملکہ کے نیچے ہیں اور ایک بھائی مجھے کہتے ہیں مرگی کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اس کے نیچے چودہ انڈینار رکھیں زیادہ ہے مرگی کا سائز یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے اگر میں بائیس انڈے بھی رکھتا ہے تو بھی یہ کور کر لیتی مرگی بہت بڑے وجود کی ہے بعض وقت ویڈیوز کے اندر ایسا نظر نہیں آتا یہ کافی بڑے سائز کی مرگی ہے اور موٹی تازی مرگی ہے تو یہ چیز کی ٹینشن نہیں تھی تو چلیں ان کو یہاں سے نکالیں اور لے کے چلیں اچھا یہ والے چھلکے ابھی پھینکنے نہیں ہیں میں نے ان کا مجھے کام ہے تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ماشاءاللہ بچے دوستو کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے سارے کے سارے بیبیز ابھی تو یہ فرسٹ ڈے ہے ان کا جب یہ ایک دو تین دن کی ہو جائیں گے بھاگیں گے مطلب اٹکیلیاں کریں گے پھر یہ کتنے اچھے لگیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے میں مرگی کو پکڑ کے اندر جنگلے میں چھوڑنے جا رہا ہوں کیونکہ اس کے بچوں کو ایسے ہاتھ لگانا یہ مشکل ہے کیونکہ پھر بچے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال لوں گا کیونکہ زیارہ بچوں کی کونٹسٹی زیادہ میں اس کو ہاتھ میں تو نہیں پکڑ سکتا سارے بچوں کو لو جی نیو ہوم دیکھ رہے ہیں دوستو اسی لئے میں نے انڈے انڈے کا سیلیکشن کیا تھا اس طرح کے بچے حاصل کرنے کے لئے یہ دیکھیں نا بٹھے کری جا رہے ہیں بچے ابھی تک تو انڈے کا سیلیکشن سے کام سٹارٹ ہوتا ہے اچھے بچے حاصل کرنے کا تو بچوں کا آپ سائز چک کریں اور اچھے خاص سے موٹے بچے اور بڑے سائز کے بچے ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں مدر یہ آگے اب میں آپ کو نا یہاں سے اندر بھی ان کو بھیجنے اور یہ سب سے پہلے بتا دوں اس کے اندر ملکہ کے کون سے بچے ہیں ٹھیک ہے تو ملکہ کے بچے میں آپ کو الگ کر کے دے دوں جو ملکہ کے اپنے ہیں ایک دو ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ یہ چھے اور یہ سات یہ ملکہ کے ہاں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہ ملکہ کے اپنے بچے ہیں سات اور یہ والے ہماری وہ وائٹ کلر کی جو مرگی تھی نا یہ اس کے بچے ہیں یہ والے یہ سارے اس کے تو ماشاءاللہ سارے بچے ہی بہت اچھے ہیں تو ہمارے لئے سارے ہی اچھے ہیں چلو بھئی بچوں باہر آجو باہر آجو باہر آجو باہر یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلیں بچوں کو اب اندر کریں بچوں کو کیا اندر کرنا مدر باہر آ رہی ہیں چلیں میں ان کو اندر کرتا ہوں بھی بس دوستو یہ سارے شفٹ ہو گئی یہاں پہ پیجنز باہر باہر اندر آ رہے ہیں ان کو لگی ہے بھوک تو ان کو بھی دانا وغیرہ ہم نے ڈال لیں ابھی ان کو بازرہ وغیرہ رکھوں پانی وغیرہ رکھوں چلیں دوستو میں ویڈیو کے بعد ان کو فیڈ شیٹ وغیرہ رکھ دوں گا ان کو بازرہ تو آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر پھر باقی معلومات دوں گا کیونکہ ویڈیو کافی لیندھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا آج کا ویلوگ یقیناً آپ کو بہت پسند آیا اور آپ بھی خوش ہو گئے ہوں گے بچوں کو دیکھ کے تو ہم ملیں گے آپ سے کل ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ